مجھے مارکٹ چانا تھا میری دوست کی برڈے پارٹی تھی اور مجھے اس کے لیے بہترین سا گفٹ خریدنا تھا میں گاڑی نکال رہی تھی کہ ایک عورت قریب آ کر کھڑی ہو گئی بولی بی بی جی بہت غریب ہوں کچھ مدد کر دیں مجھے قصہ آ گیا بس تم لوگ جہاں گاڑی دیکھتے ہو پوراں پہنچ جاتے ہو اپنی ضرورتیں بتانے وہ بولی نہیں بی بی جی جوٹ نہیں کہہ رہی میں واقعی ضرورت مند ہوں سردی بہت ہے اور میرے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں مجھے کوئی گرم کپڑا ہی دے دیں آپ کا بھلا ہوگا ہو گئی تمہاری فرمایشیں شروع اگلی بات بھی ساتھ ہی بتا دو میں نے تنس کیا وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی نہیں بی بی جی اور کچھ نہیں مانگتی بس گرم کپڑا دے دو اپنی کوئی اترن دے دو میرا وقت گزر جائے گا اپنی اترن ہی دے دو بی بی جی میرا غصہ مزید بڑھ گیا ہٹو راستے سے مجھے دیر ہو رہی ہے وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی اور میں نے گاڑی کی ربطار تیز کر دی مارکٹ ابھی دور تھی کہ گاڑی ٹریفک جام میں پھس گئی پتہ چلا کہ سڑک پر مرمت کا کام ہو رہا ہے اس لیے نکلنے میں وقت لگے گا سخت کوفت ہوئی مجھے مگر مجبوری تھی رکنا پڑا وقت گزاری کے لیے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی قریبی فٹپات پر ایک بھکارن پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی میری نظر اس پر ٹک گئی اس کے بائیں ہاتھ میں دو روٹیاں تھیں جن پر سالن نام کی کوئی چیز رکھی تھی پھیلی ہوئی گوز میں بھی روٹی کے کچھ ٹکڑے پڑے تھے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی کا نوالہ توڑا اسے سالن میں ڈبویا اور اپنے موں میں ڈال لیا پھر گوز میں پڑے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور خود سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے کتے کے آگے رکھ دیا وہ بھی شاید بوکھا تھا فوراں کھانے لگا میں توجہ سے اسے دیکھنے لگی وہ بار بار ایسا ہی کرتی ایک نوالہ اپنے موں میں ڈالتی اور ایک ٹکڑا کتے کے آگے رکھ دے پھر یہ ہوا کہ گوز میں رکھے ہوئے ٹکڑے ختم ہو گئے اس نے اپنے لیے نوالہ بنایا موں میں رکھنے لگی تو اس کی نظر کتے پر پڑی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بکیا روٹی اس کے آگے رکھ دی لے تو کھا لے میں اس کی آواز بخوبی سن سکتی تھی وہ بولی میرا کیا ہے اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں ابھی اٹھ کے مانگوں گی کوئی ڈانٹے گا کوئی دھتکارے گا اور کوئی مدد بھی کر دے گا میرا پیٹ بھر جائے گا مگر تو 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 بے زبان ہے تو کیسے اٹھے گا تیرا تو پاؤں بھی زخمی ہے یہ کہہ کر وہ بے نیازی سے اٹھی اور گاڑیوں کی لمبی کتار میں گم ہو گئی مجھے یوں لگا جیسے میں اسمان سے زمین پر آگیری ہوں مجھ سے تو اس نے صرف اترن مانگا تھا موں کا نوالہ تو نہیں مانگا تھا کیا خوبصورت بات ہے میں آج اپنے دوستوں سے یہ بات ضرور شیئر کرتا چلوں گا کہ جب بھی تمہارے آگے کوئی فقیر آئے تو کبھی یہ مت دیکھنا کہ وہ کیسا ہے صرف اتنا سوچنا کہ اللہ نے کسی کو تمہارے در پر بھیجا ہے اور تم اس کو خالی لٹا رہے ہو یا اس کو کچھ دے رہے ہو تمہاری ہستی جتنی مرضی چھوٹی کیوں نہ ہو تم ایک روپے سے چھوٹے نہیں ہو سکتے ایک روپے یا دو روپے یا پانچ روپے یا کسی کو دے دینے سے تمہاری ہستی پہ کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اللہ کے ہاں تمہارا ایک مرتبہ اوپر ہو جائے گا کہ تم نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا دیکھو مانگنے والا تو تم سے اللہ کا واسقہ دے کر مانتا ہے نا تو کبھی خود پہ بیٹھ کے سوچنا کہ تمہارے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا دے دیا ہے جب اللہ تمہیں اتنا دے سکتا ہے تو تم اللہ کے دیئے ہوئے رجز سے کسی کو دینے کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو موسیقی